نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد رکتویر یوہ کلپ کے تتوہ دھان میں رویوار کو گورکپور پولیس دوارہ ریزر پولیس لائن استید وائٹ ہاؤس کے سباگار میں تھیلسیمیا سے پیڑت بچوں کے لیے سویچک رکدان شویر کا آئیوجن کیا گیا اس اوثر پر درجنوں یوہوں اور بالکاؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنا سویچک رکتدان کیا اس سمجھ میں سویچک رکتدان شویر کے آئوجک شیوامبوج پٹیل نے بتایا کہ رکتویر یوہ کلپ کے دوارہ یہ تیرہوہ سویچک رکتدان شویر کا آئوجن کیا گیا ہے جس میں اب تک کل سے ایک ہزار سے ادھک یوہوں اور بالکاؤں نے اپنا رکتدان کیا ہے سب کے سہیوگ کے لیے دیئے گئے رکتدان سے تھلیسیمیا کے بچوں کو کافی راحت ملتی ہے سب ہی لوگوں کو ایسے موقع پر آگے بڑھ کر اپنا رکتدان کر کے لوگوں کی زندگی بچانے میں اپنا سہیوگ کرنا چاہیے اس سامنے میں گوراکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے رکتویر یوہ کلپ کے آئوجک شیوامبوج پٹیل نے کہا کینسر پیسینٹ تھلیسیمیا ایک ایسی بیماری اور ایپلاسٹک اینیمیا جس میں ہر مہینے بلڈ کیا سکتا پڑتی ہے اور تھلیسیمیا جن میں جات روگ ہے جو ماں باپ سے بچوں کو ہو جاتا ہے تو اس میں ہر ہفتے ہر دس دن پندے دن پر بلڈ کیا سکتا پڑتی ہے ایسے بچوں کے لیے بہت سے مدیجے جن کا کیڈنی فیلیر ہے ڈالیسیس ہوتا ہے ہر مہینے ان کو بھی دو اینڈی بلڈ کیا سکتا پڑتی ہے تو گورکپور جنپد اور آج پاس کے جنپدوں میں بلڈ کی کمی نہ ہونے پہ اس کے لیے ہم لوگ نیرانتر رکتوزان سیویر کا آجن کراتے رہتے ہیں اور ہر تین مہینے پہ یہ سیویر لگتا ہے اب تک کتنے لوگ آج تک کے جو بھی آپ کا سیویر لگایا گیا اب تک ایک ہزار سے اوپر بلڈ ونیشن ہو جو کھو چکا ہے یہ تیرہ ہوا سیویر ہے گورکپور پولیس لائن میں لگا ہوا ہے آگی ایسے رکتوزان سیویر میں لوگ پرچر کا حصہ نہیں ہے اس کے لیے کیا سندہ جان رہے ہیں میں یہی سندہ دوں گا کہ بلڈ ڈونیشن سے کوئی کمجوری لوگوں کے من میں یہی ہوتا ہے کہ کمجوری ہوتی ہے تو میں خود پچیس بار دیا ہوں یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہیں سبھی بیچ پچیس تیس بار بلڈ ڈونیٹ کیے ہیں اور کسی کو کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اور آپ گوگل کے یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن سے کیا کیا فائدے ہیں آپ کو صحیح یانکاری مل جائے گی تو میں یہی کہوں گا کہ ہر تین مہینے پہ بلڈ ڈونیٹ کریے اور جو مہینہ ہے وہ چار مہینے پہ بلڈ ڈونیٹ کرتے رہے ہیں سوستے رہیں گے مستے رہیں گے گورکپور پرانتیچ قصہ سیوہ سنگ کی گورکپور شاکھا نے بیٹھک کر بستی میں سی ایم او کے ساتھ ہوئی کثیت دیرویہار کی گھٹنا کی نندہ کی ہے ادھیج ڈاکٹر اشوک کمار سنگ اور سچیو ڈاکٹر سنتوش کمار نے اس سمبن میں شنیوار کو ہوئی بیٹھک کے بات کہا کہ کینڈری نیدریت کے دشا نردیش میں اس پرقرار میں آگے کی کاروائی ہوگی آپ کو بتا دیں شکروار کو آیشمان بھارت یوجنہ کی سمیچہ بیٹھک کے دوران بستی کے سیڈیو پر چکیسکوں کے لیے ابھدر بھاشا کے پریوگ کا آروپ لگا تھا بیٹھک کے دوران کثیت درویہار کے کارڑ سی ایم او ڈاکٹر این تیرگوڑ کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں اسپطال میں بھرتی کرانا پڑا اس سمبن میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ادھیج ڈاکٹر اشوک کمار سنگ اور سچیو ڈاکٹر سنتوش کمار نے کہا ڈاکٹر اشوک کمار سنگ ڈاکٹر سنتوش کمار ڈاکٹر سنتوش کمار سچیو ڈاکٹر اشوک کمار سنگ اور جو ہمارے ڈاکٹر سنگ اور ڈاکٹر کا وہاں پہ ڈاکٹر تیپڑی کی گئی گے بستی میں اور اس کی گھوڑ نیلہ ہمارا ایسوسیشن گورکپور کر رہا ہے کہ بھویس میں ایسی ٹیپڑی کسی بھی ہمارے پردیش کے ڈاکٹر کے خلاف نہ ہو اور ہماری کندری کارکانڈی جو بھی نیڑا لے کی اس کا ہم لوگ انپالن کریں گے گورکپور ڈاورے کے دوترے دن مکھ منتری یوگی آدیتنات نے رویوار کو گوردھویا نالا پروجیکٹ کے نیرمار کاریوں کا نرچھر کیا اس دوران انہوں نے نالا پر کہیں بھی شیش رہ گئے چنہیت عدی کرمن کو ہٹانے تصہ نرمار کاری کو گوروطہ پور طریقے وطیور گتی سے پور کرنے کے نردیش دیئے آپ کو بتا دیں اصلی نرچھر کرنے پہنچے مکھ منتری نے گوردھویا نالا پروجیکٹ کے ڈرائنگ و ویڈیو پریزنٹیشن کا اولوکن کیا موقع پر موجود ادھکاریوں سے پروجیکٹ کے مہتپور پہلوں کی جانکاری لی اور ضروری نردیش دیئے اس اثر پر انہوں نے پروجیکٹ کے تحت نرمار دھین اس ٹی پی کا بھی نرچھر کر اب تک ہوئی پرگتی کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ گوروطہ سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اور کام میں بھی تیزی لائی جائے نرچھر کے دوران مکھ منتری کے ساتھ سامسہ دروی کشن مہاپور ڈاکٹر منگلے شیروازتو ایمیل سی ڈاکٹر دھرمین سنگھ آدھی بھی موجود رہے اس دوران رچھر کے بعد میڈیا کنمیوں سے باتچیت میں مکھ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ رامگر تال پوروی اتر پردیش کا ایک پرمک پریٹن کینڈر بن چکا ہے یہاں پر جل کے پراکرتک شروط کو پنر جیویت کرنے کے لیے جو سب سے مہتپور نالا اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ گردویا نالا ہے گردویا نالا مرد پرائے پڑا تھا اس کے جڑو دھار کے لیے بنی پریوجنا میں رامگر تال تک نالا کے ڈائیورزن انٹرسپشن اور ٹریٹمنٹ کے کار کیے جائیں گے مکمتری نے کہا کہ منشاہ ہے کہ رامگر تال میں کہیں سے بھی پردوشی جل نہ جانے پائے اس درشتی سے دس کلومیٹر کے اس نالے کے پنردھار کرنے اور گورکپور کے اتری چھیت کی جل نکاسی کی سمسیا لائن پڑے گی سیدھے سیور یا ڈرینیج کا پانی رامگر تال میں نہ گرے اس کے لیے ٹریٹمنٹ کا بھی کار ہوگا اس سے رامگر تال میں جانے والا پانی شودیت ہو کر جائے گا اس سمدھ میں گورکپور نیف سماداتا سے بات کرتے ہوئے مکمتری یوگی آدیتنات نے کہا رامگر تال جو پوروی اتر پردیس کا ایک پرمک ٹوریجم کا اسپورٹ بن چکا ہے یہاں پر جل کے پراکرتک سروت کو پنرجیویت کرنے کے لیے جو سب سے مہتوپور نالا اس کے ساتھ جڑتا ہے وہاں ہے گردھوان نالا ایک پرکار سے یہاں دب چکا تھا مرت پرائیس ہو گیا تھا اس کے پنرودھار کا کارے چللا ہے امرید دو یوجنا کے انترگت اس کو ہم لوگوں نے لیا ہے اس میں نالے کے ماددھیم سے اس کے انٹرسیپسن کا ہے ڈائی ورچن کا ہے اور ٹیٹمنٹ کا ہے اس پلان کو اس میں لیا گیا ہے اس گردھوان نالے کے پنرودھار کارے رامگڑ تال کو کہیں بھی کوئی پردوسی جل اس میں نہ جانے پائے اس درشتی سے جو اس کے سندری کرن کا کارکرم چللا ہے اس کارکرم کے تحت یہ یہاں پہ یہ گردھوان نالے کے پنرودھار کے کارکرم کے ساتھ ورچن میں کارے پرارم ہو چکا ہے جس میں لگ بھگ دس کلومیٹر کے اس نالے کو پنرودھار کرنے اور گوڑکپور کے اتری چھتر کے جل نکاسی کی سمسچہ کا سمادھان کرنے کا بھی کارے ہو رہا ہے نالے کے ساتھ ساتھ سیور لائن پڑھیں گی ڈینیش کی الگ سے لائن پڑھیں گی اور پھر ان کے ٹیٹمنٹ کا بھی کارکرم ہوگا جس سے جو بھی جل تال میں جائے وہاں ٹیٹیڈ وارٹر جائے اسود اور سیدھے سیور نگرے دینیش کا پانی سیدھے اس میں نہ گرنے پائے اس سے گوڑکپور کے اتری چھتر میں نواز کرنے والی الگ بھگ ساڑھے تین لاکھ سے دھک کی آبادی کو سیدھے لاب ہوگا سترہ سے اٹھارہ وارٹ ایسے ہیں جن کے جل نکاسی کا ایک بہتر مادھیاں بھی ملے گا اور اس پنرودھار کے کارے پورا ہونے کے بعد آوہ گمن کا بھی ایک بہترین مادھیم ان سبھی چھتروں میں نواز کرنے والے ناگریکوں کو پرابت ہوگا اس میں کافی بڑے پیمانے پہ اتھکرمن ہو گیا تھا اتھکرمن کو چننیت کر کے بہت کچھ ہٹایا گیا ہے کچھ ہٹایا جا رہا ہے جس سے گردھوہ نالے کا پنرودھار بھی ہو اور رامگڑ تال کے سندری کرنے کی جو منصہ ہے اس منصہ کو پورا کیا جا سکے آج اسی کا ہم نے رکشن کرنے کے لئے آئے ہیں یو دستر پر کارے چلا ہے امید کرتے ہیں کہ اگلے ایک ورس سوار ورس کے اندر یہ پوری پریوجنا یہاں کی پوری ہو پائے گے گورکپور دورے کے دوسرے دن مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ جب نیتریت اچھا ہوتا ہے تو سب کا سممان بڑھتا ہے دس ورشوں میں پردھان منتری ننیت موڈی کے نیتریت میں یہی ہوا ہے بھارت دنیا کے اندر ایک نئی طاقت بن کر اُبھرا ہے دیش کا سممان بڑھنے کے سبھی ناگرکوں کو گوروں کی انوبوتی ہو رہی ہے دیش میں ہائیوے ریلوے ائر کنیکٹیوٹی کا وستار ہو رہا ہے ایمز بن رہے ہیں اُدھے اُگ لگ رہے ہیں بڑے پیمانے پر روزگار کا سریجن ہو رہا ہے بینا بھید بھاؤ غریب کلیان یوجناو کا لاب سبھی پاتروں کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں سی ایم یوگی رویوار کو گورکپور کے رابطی نگر میں وکسید بھارت سنکر پیاترہ کے تحت آیوجیت کارکرم کو سمبودت کر رہے تھے اس دوران انہوں نے ویبین یوجناو کے لابارتیوں سے سمواد بھی کیا اس اوثر پر عمر جن سمہو کے بیچ مکمنتری نے کہا کہ سرکار کی یوجناو کا آدھار جاتی مت مذہب یا چھیتر نہیں ہے بلکہ گاؤں غریب کسان مہلائیں اور نوجوان ہیں آج جتنی یوجنایں چل رہی ہیں اس کی پہلے کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا دیش میں چار کروڑ اور اتر پردیش میں پچپن لاکھ لوگوں کو مفت مکان کی سویدھا ملی ہے راج میں پندرہ کروڑ لوگوں کو ساڑھے تین سال سے مفت راشن مل رہا ہے اور یہ اگلے پانچ سال تک ملتا رہے گا بڑی سنکھیا میں لوگوں کو آجشمان یوجنا سے مفت علاج کی سویدھا مل رہی ہے سی ایم یوگی نے کہا مکوانتری نے کہا بڑی سنکھیا میں امڑی بھیڑ اس بات کی گواہی دے رہی ہے بڑے پیمانے پر یوجناوں کا لاب آمجن تک پہنچا ہے انہوں نے اپیل کی جن لوگوں کو کسی کارر سے یوجناوں کا لاب نہیں مل پایا ہے انہیں بھی اس کے لئے پریر ات کریں اس دوران کارکرم کو سانسدرہوی کشن شکلہ نے بھی سمبودیت کیا اس حصر پر مہاپور ڈاکٹر مانگلے شیروازتو ویدھائک ویپین سنگھ مہند پال سنگھ پردیف شکل بھاجپا کے پردیش اپادیش ڈاکٹر دھرمین سنگھ مہانگر ادھیش راجش گپتہ آدھی موجود رہے نئے پھارک کے سنگھرگاں یہ امردکار ہے یہیں چوٹی چوٹی سلاسیوں کا سنگھ کر پہ امردکار پچیس بھرچ کا ہے لیکن ہمیں اپنے لقصوں کی برابتے کے لئے ابھی سوٹ جانا ہے ہم سب کے بھجو عشق کی ہے جنید امیش بھٹی ہے انہیں اٹھا کے انہیں امردکار پچیس بھرچ کا ہے امردکار پچیس بھرچ کا ہے یہی سمیں ہے انہیں بھرچوں میں شروعہ میں انہوں کی ہو جایا تو لاح انہوں نے جنگوں کو دنگے کھر تک پہنچا ہے لیکن اب ہمیں سیکچوارشن دکھڑا پھول کا تک جانا ہے جنپد میں دیوانی نیائلے پریسر میں وشیش لوگ عدالت کا ایوجن کیا جا رہا ہے جس کے سمبند میں اپر جنپد نیائیدھی زلہ ویدک سیوہ پرادی کرڑ کے سچیو رام کرپال نے بتایا کہ زلہ ویدک سیوہ پرادی کرڑ کے تتوہ دھان میں 22 سے 24 جنوری کو انہائی ایکٹ کے وشیش لوگ عدالت کا ایوجن کیا گیا ہے اس کے علاوہ 29 و 30 جنوری کو بجلی سے سمبندیت وشیش لوگ عدالت کا ایوجن کیا گیا ہے اس میں انہائی ایکٹ و بجلی سے سمبندیت مام لوگ کا آپسی سولہ سمجھاؤتے کے آدھار پر نستارڑ کیا جائے گا اس لئے گورکپور کے ناغریک ضرور اس وشیش لوگ عدالت کا زیادہ سے زیادہ لاب اٹھائیں اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اپر جنپد نے آئے دھی ڈلہ ویدک سیوہ پرادکران کے سچیو رام کرپال نے کہا راشٹی بیدک سیوہ پرادکران نی دلی एवم راج بیدک سیوہ پرادکران لکھنوں کے تطوہ دھان میں ڈینانک 22 23 24 جنوری 2014 को انہائی ایکٹ को ڈیشش لوگ عدالت گارہن کیا گیا ہے ڈینانک 29 31 को ڈیشش لوگ عدالت گارہن کیا گیا ہے اس میں ڈیشش لوگ عدالت ڈیشش لوگ عدالت اس دن سولہ سنجھوٹے کے آدھار پر معاملے کو نستارنٹ کیے جائے گا اور گوراپور کے ناغرکوں سے افیل ہے کہ اس بسیح سلوک عدالت میں آ کر کے یعنی آیٹ سے سمبندی جو بھی معاملہ ہو بجلی سے سمبندی جو بھی معاملہ ہو آ کر کے سولہ سنجھوٹے کے آدھار پر اس کا نستارنٹ کرام ہے اور اس بسیح سلوک عدالت کا ادھک سے ادھک موکہ منتری یوگی آدھتنات نے گورکنات مندیر میں جنتہ دربار لگایا اس دوران موکہ منتری یوگی آدھتنات نے ادھکاریوں کو نردیش دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی زمین پر عویت قبضہ کرنے والے کمزوروں کو اجارنے والے کسی بھی دشاں میں نہ چھوڑے جائیں ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے سرکار کسی کے بھی ساتھ انیائیں نہیں ہونے دے گی اور ہر ویقتی کے جیون میں خوشحالی لانے کو سنکلپت ہے جنتہ کی سمسیاؤں کا نراکرار سرکار کی پراثمکتہ ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی یا شیثلتہ پرداشت نہیں کی جائے گی موکہ منتری یوگی سوہین کرسی پر بیٹھے لوگوں تک پہنچ کر ایک ایک کر ان کی سمسیاؤں کو سنا موکہ منتری نے اس دوران قریب دو سو لوگوں سے ملاقات کی سب کو آج فست کیا کہ کسی کو بھی چنتہ کرنے کی اب اشکتہ نہیں ہے سب کی سمسیاؤں کا سمادھان ہر حال میں کیا جائے گا جنتہ درشن میں کئی محلائیں زمین سے جڑے ویوادوں میں پراثمکتہ لے کر پہنچی تھی کچھ کی سمسیاؤں گھریلو زمین ویواد کی تھی تو کچھ کی شکایت تھی کہ دبنگ ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا پریاز کر رہے ہیں کچھ نے مار پیٹ کے معاملے میں پربھاوی کاروائی کی گوہار لگائی زمین قبضہ کی شکایتوں پر سی ایم نے کڑی کاروائی کرنے کا نردیش دیا ہے انہوں نے کہا کہ زمین قبضانے میں پیشور پربیتی والوں کو بھومافیا کے روپ میں چنہد کر سخت کی جائے کسی بھی غریب کی زمین پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف ایسی کاروائی کریں جو نظیر بنیں انہوں نے کہا زمینی ویوادوں کا سمادھان تتپرتہ پوروک اس طرح ہونا چاہیے جس سے پیڑت ویکتی سنتوش دکھے انہوں نے پولیس سے سمبندیت آنے معاملوں میں بھی پراتمک درچ کر توریت کاروائی کرنے کا نردیش دیا ایس اوصل پر زلادیکاری کرشنا کروڑیش ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور سہیت آنے ادھیکاری موجود رہے اے سکول جاتے ہو کون کلاس میں بڑھتے ہو اے کلاس کام تھی بھے بھولتا نہیں ہے گیا تو سبتہ آئی ہی تو پرات کر رہتا تو انہیں وہ پولین نہیں راست اے کون میں پڑھتا ہوں دو میں چار میں آٹ میں کون میں بڑھتا ہے سرکاری میں اے سرکاری میں کون کلاس میں بڑھتا ہے ایک میں پھر میں کون میں روز سکول نہیں جاتے ہوگے نا اے کپڑا ملا اے کپڑا ملا لیا کپڑا لے لیا بھردی منی سکول بھی اور جوتا موجا منا ہے کی نہیں لیا منا ہے اسکول پڑھو رہے کھا بھی اے جانت سے پڑھائی منا ہے اے کھاں 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 اے کھاں مکہ منتری یوگیاز اتنات نے شنیوار کی رات ریلوے اسٹیشن کچہری بس اسٹینڈ گورکنات اسٹھی جھولے لال رین بسیرے کا آوچک نے رچھڑ کیا آپ کو بتا دے کہ مکہ منتری یوگیاز اتنات نے اپنے ویدھان سبا کے ریلوے اسٹیشن کچہری بس اسٹینڈ اور لاسٹ میں گورکنات اسٹھی جھولے لال رین بسیرے کا آوچک نے رچھڑ کیا اس دوران مکہ منتری یوگیاز اتنات نے رین بسیرے میں رکیر ناغریکوں کو کمبل و بھوجن بھی وطرڑ کیا مکہ منتری یوگیاز اتنات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بھی شر شیط لہری میں ڈبل انجن کی بھاجپا سرکار نے بچاؤ کے لیے پختہ ویوستہ کیا ہے جس میں ہر جنپت کو کمبل خریدنے کے لیے پہلے ہی پریاب دھنڈاشی دی جا چکی ہے جن پرسندیوں کے مادیم سے ضرورت مندوں کو کمبل و انہی کپڑوں کو وطرڑ کرنے کے لیے نردیش دیئے گئے ہیں رین بسیروں کا نرمار کرنے اہم ان کا سنچالت کرنے اور جگہ جگہ علاؤ جلانے ان سب کا پراؤدھان کیا گیا ہے اسی کرم میں گورکپور کے رین بسیروں و علاؤ کے استطیقہ نرچھڑ کیا گیا ہے کیونکہ میں یہاں سے ودھائک بھی ہوں اور ایک جن پرسندی بھی ہوں رین بسیرے میں رکیر ناغریکوں سے بات بھی کی گئی ہے ان کو عوشق سامگری اپلت کروائی گئی ہے موسیقی موسیقی اس سامن میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا دیکھیں بھیسن سیت لہری کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈبل انجن کی بھارتیہ جنتہ پارٹی سرکار نے بچاؤ کے لئے پکتہ بیوستہ کیا ہے جس میں ہر جنپت کو کمبل خریدنے کے لئے پہلے ہی پیابت دھنداسی دی جا چکی ہے مانے جنپرتنیدیوں کے ماتیم سے جرورتمندوں کو کمبل اور انہی کپڑے بھترن کرنے کے اندردیش دے گئے رین بسیروں کا نرمان کرنے اور ان کو سنچالت کرنے جگہ جگہ علاؤ جلانے ان سب کا پراؤدھان کیا گیا ہے اسی کرم میں آج گورکپور کے رین بسیروں اور علاؤ کی کیا ستتی اسی کا نرکشن کرنے کے لئے میں سویم اپنی ویدھانسوا چھیتر میں نکلا ہوں ایک ویدھایک کے ناتے ایک جنپرتنیدی کے ناتے وہی نرکشن کرتے ہوئے میں آج یہاں پر اس رین بسیرے میں آیا ہوں یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے باتچیت میں نے کی ہے اور جروت مندوں کا عوشک سامنکری بھی